تو ایک آواز آئی کہ بھئی اب ہمیں جو ہے کرپشن کے خلاف کھڑے ہونا ہے تو ہم نے کہا یہ کرپشن تو ساری چیزوں کی جڑھ ہے تب میں اس آندولن میں شریک ہوا اور جب امام بخاری جیسے لوگوں نے اور مختلف الگ الگ جگہوں کے لوگوں نے جب مخالفت کی کہ اس آندولن میں نہیں جڑنا چاہیے اور یہ کہا کہ اگر کرپشن ختم ہو گیا تو مسلمانوں کے کاموں نے بند ہو جائے تب میں نے کھڑے ہو گیا یہ کہا کہ تم یہ انسلامی بات کر رہے ہو وہ غیر اسلامی بات ہے غیر تھارمک بات ہے اور راشتی کے ایکتا ہوا اکھنٹا جب میرے محمد صاحب کا وہ کتھن دیکھا جو ان کا اول ہے وہ دیکھا کہ اپنے وطن سے محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے ستہ پکش نے انہا جی کی کچھ ڈیمانڈز کو مان کر ان سے انشلتو تڑوا دیا لیکن اس کے بعد سرکار پھر سے مند چال چلنے لگی سرکار نے جنلوکپال بل پاس کرنے کی دشا میں کوئی ٹھوس قدم نہیں اٹھایا ٹیم انہا نے پریشان ہو کر آندولن کو پھر سے انٹینسی فائی کرنے کا ڈیسیزن لیا نومبر دسمبر کے مہینوں میں دلی میں تھنڈ کا پربھاو ہوتا ہے تو آندولن والوں کو چنتہ تھی بھیڑ جھٹنی مشکل ہو جائے گی اس لئے اگلا بیٹل فیلڈ ممبئی کو چلا گیا انہا جی نے میرے اوپر ایک ایلیگیشن لگایا کہ آپ نے کچھ پیسے کا گھڑ بڑ کیا ہوا ہے اب وہ پیسے تو نہ میں نے خرچہ کیے تھے نہ میرے پاس تھے وہ پیسے ارون کے ہی دلی سے ہی آئے تھے میں نے ایک میٹنگ کے اندر کہہ دیا کہ انہا جی آپ کے پاس دو وکلپ ہیں یہاں تو آپ پروو کیجئے جو آپ نے میرے اوپر ایلیگیشن لگایا ہے یہاں تو مافیمہ گیا ہے اور پروو کرنے کے لیے آپ یہاں پر کمیٹی بٹھا دیجے اروے پرشاند بوشانہ دو تین جن کی اور میرے سارے اکاؤنٹس میں جائیے اور مجھے پروو کیجئے کہ میں نے دس پیسے بھی یہاں کما کیا میں نے بولا آج کے بعد میں میٹنگ میں نہیں ہوں گا جب تک آپ دو میں سے ایک چید نہ کریں یا تو مافیمہ گیا ہے یا تو میرے اوپر انکوائری سیٹ کریں تو ان کے مورل سٹینٹ اتنی تھی نہیں کہ اس کو وہ فالو اپ کر سکیں پھر ارون نے یہ کہا کہ انہا جی یہ کہہ رہے کہ مائنگ گاندی رہے گا تو میں نہیں رہوں گا ارون نے کہا کہ اس طرح کی بات چل رہی ہے انہا جی کی طرف سے کہ یا یہ رہے یا میں رہوں تو میں نے کہا دیکھو ارون تم use and throw آدمی ہو میں تو کھلا ہی بولنے والا آدمی ہوں آپ use and throw آدمی ہو اس سمیں میں اگر آپ کو کس کو throw کرنا پڑے تو آپ مجھے throw کیجئے گا کیونکہ انہا جی دیش کے لیے بہت ضروری ہے مائنگ گاندی کوان ہے سو آدمی نہیں جانتے تو اس نے کہا بلکل میں تمہاری بات صحیح ہے اگر یہ اوشک پڑا کس کو نکالنا تو میں تم کو نکال دوں گا یہ موشٹ ویلکا ہے میں چانتا ہوں کہ کچھ بھی بات میں دم نہیں ہے میں نے نہیں دیش کے لیے کرنا ہے نا تو دیش کے لیے میں use and throw ہونے کے لیے تحیار تھا لیکن ارون کجریوال کو پاور میں آنے کے لیے میں use and throw ہونے کو تحیار نہیں تھا تو وہی use and throw policy ان کا جو کہنا ہے کہ کارے کرتا کا کیا ہے ایک جائے گا تو دس آئیں گے یہ کہتے تھے کہ ہم کو پارٹی کے اندر میں ایک بھی دماغ والا آدمی نہیں چاہیے ہم کو ایسے لوگ چاہیے جو خالی میں جو کہوں وہ کرے اور بھارت ماتا کی جائے بولے باقی سوچنے والا آدمی نہیں ہے میں جو سوچوں گا وہ ایسے پارٹی کو چلائیں گے جانواری میں پھر ایک بار میں ارون کے ساتھی بیٹھا ہوا تھا اور انہوں نے ٹائمز فو انڈیا میں ایک چتھی لکھی دلی کی جانتا کے نام یا دیش کی جانتا کے نام انہوں نے کہا کہ جانتا بتائے ہم تو تراہے پہ چوراہے پہ کھڑے ہیں جانتا بتائے ہم کو کیا کرنا چاہیے کہ وہ اپرشت بھومی بننے لگی جو ہمیشہ سے ہوا ہے کہ پہلے ہم نے ڈیسائٹ کر لیا اور بعد میں ہم نے جانتا کے سر پہ تھوپ دیا کی نہیں چونکہ جانتا چاہتی تھی ایسا کریں تو ہم نے ایسا کیا جانتا میں بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہاں جی پولیٹیکل پارٹی بناو آپ راجنیتک در بناو چناؤ لڑو تو آپ نے چٹھی بھی ایسی لوڈیڈ چٹھی لکھی کہ پارٹیاں کہتے ہیں کہ ہمارے میدان میں او ہم سے چناؤ میدان میں آ کے لڑ کے دکھاؤ تو اب ہم کو کیا کرنا چاہیے تو اس کا جواب اب جب آپ سوال جیسا پوچھو گے ویسے جوال میلے گا اب آپ سوال ہیے پوچھو کہ ہم کو چناؤ لڑا چاہیے تو لوگ کہیں ہاں لڑا چاہیے ہم جب ہریانا گئے تھے تو میں ارون کے جیگل کی کار میں بیٹھی تھی اس کی وائف تھی تو ہریانا والے ہونے پہلے سے ہی یہ سوچنے لگے تھے یا تو کبھی میٹنگ میں بات ہوئی ہوگی تو جب بھی کھڑکی کھلے کوئی بھی ہریانا والا آئے بابا ارے بیٹا تو پردان منتری بنے گا اور اس کو عربن کے جیوال نمستے کریں اور وہ اس کو آشرباد دے اور گاڑی آگے چل پڑے میں نے کہا عربن جی یہ آپ کو ایسے کیوں بول رہے ہیں ہم کوئی پولٹیکس توڑی کر رہے ہیں لیکن تب تک مجھے لگتا ہے یہ سیکنڈ فیز آف اندولان ہے تب تک انہوں نے من بنا لیا تھا جو ہمیں نہیں پتا تھا ٹھر 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 �